سیمسنگ گلیکسی ایس ٹوانٹی ٹو مزید کوالکم چپس کے ساتھ مارکٹ میں آ سکتا ہے سیمسنگ کے گلیکسی ایس سیریز کے فون مختلف علاقوں کے لیے مختلف چپسٹ کے ساتھ پیش کیا جا سکتے ہیں سیمسنگ کے جانب سے ایکزوناس چپسٹ یا کوالکم کے سناپ ڈرائگن چپسٹ یوز کیا جاتے ہیں لیکن سناپ ڈرائگن وریعن عام طور پر کم علاقوں میں دکھا جاتا ہے لاہور کے حفی سینٹر میں سیمسنگ کے نئے تجرباتی سٹور کھول دیے گئے ہیں گلیکسی ایس ٹوانٹی ٹو فیملی کے ساتھ کچھ نئی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کیونکہ کورین میڈیا کے جانب سے ایک ریپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ سیمسنگ سناپ ڈرائگن فونز کی دستیابی کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے ریپورٹ میں خاص دنیا کے خطوں کی فیرس شامل کی گئی اس ٹپ سیٹ کو اس فیرس میں شامل خاص ممالک کے لیے تیار کیا جائے گا اور اسی مارکٹ میں نمائی طور پر ان کو بیچا جائے گا ریپورٹ کو اگر ایک لمحے کے لیے سچ بھی مان لیا جائے تو گلیکسی ایس ٹوانٹی ٹو کا سناپ ڈرائگن ورین دنیا کے مزید ممالک میں تستیاب ہو سکتا ہے جبکہ کمپنی کی جانب سے اوفیشلی ابھی کوئی اعلان نہیں کیا گیا اس پر اس کے مطابق یورپ کو گلیکسی ایس ٹوانٹی ٹو کا ایکزونس ورین ملنے کی تصدیق کی جاری ہے جبکہ شمالی امریکہ کو سناپ ڈرائگن موڈل تیار کر کے دیا جائے گا اور اسی طرح ہانگ کانگ اور دیگر مختلف ریاستوں سمیت کوریا اور چین کو بھی سناپ ڈرائگن کا ورین ملنے کا امکان ہے لیکن چائنہ ٹیلیکوم ایکزونس کے مختلف ترجیحات پر غور کر رہی ہے اور اس کے لیے مذاکرات کی کوشش بھی کی جاری ہے جنوب مشرقی ایشی اور بھارت کو غالبا سناپ ڈرائگن ملنے کی امید ہے لیکن جنوبی امریکہ اور دیگر علاقوں کو ایکزونس چپ سٹ ملنے کی تصدیق کی جاری ہے سیمسنگ کا وائرلیس بزنس دپارٹمنٹ اس حوالے سے ایکزونس ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ کے آرڈرز کو کم کرنے کے لیے دباؤ میں ہیں کیونکہ چپ سٹ کی پیداوار کم تھی یہ ممکنہ طور پر ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس بار مزید موڈلز میں کوالکم چپ سٹ لگایا جائے گا بہت چاہے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سناپ ڈرائگن چپ سٹ نے سیمسنگ کے سمارٹ فونز میں ایکزونس چپ سٹ کو مسلسل بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مجبور کیا ہے سناپ ڈرائگن چپ سٹ طویل عرصے میں بہتر دھرمل اور قدر بہتر کارکردگی پیش کرنے کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں